ہلو فرنڈز ویلکم ٹو آر بی گوڈ اڈیاز آج ہم لوگ کلاس 11 ماتمیٹک کا چپٹر وائز مارکنگ اسکیم دیکھیں گے اور ساتھ ہی کسچن پیپر ڈیزائن بھی ڈسکس کریں گے یہ بلو پرینٹ اور مارکنگ اسکیم پوری طرح سے سی بی ای سی دوارہ پبلیجڈ سیلیبس پر بیزڈ ہے آپ آنکھ بند کر کے اس پر فیت کر سکتے ہیں یہ مارکنگ اسکیم اور کسچن پیپر ڈیزائن دوہزار انیس دوہزار بیس سیشن اور اس کے بات کے لیے بھی ہے جب تک سی بی ای سی کوئی نیا چینج نہیں کرتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کلاس 11 کی ماتمیٹکس میں ٹوٹل سکس یونٹس اور سکسٹین چپٹرز ہیں میں آپ کو ہر یونٹ اور ہر چپٹر سے کتنے مارکنگ کے کسچنز آئیں گے یہ بتا رہا ہوں کلاس 11 ماتس کا فرسٹ یونٹ ہے سیٹس اور فنکشنز اس سے ٹوٹل 23 مارکنس کے کسچنز آئیں گے یونٹ 1 میں ٹوٹل 3 چپٹرز ہیں پہلا چپٹر ہے سیٹس سیٹس سے 7 مارکنس کے کسچنز آئیں گے دوسرا چپٹر ہے ریلیشنز اور فنکشنز جس سے 8 مارکنس کے کسچنز آئیں گے جبکی اس یونٹ کا تھرڈ چپٹر ہے ٹگنومیٹرک ریشیوز اس سے بھی 8 مارکنس کے کسچنز آئیں گے unit 2 ہے algebra class 11 maths کا یہ سب سے important unit ہے اس سے total 30 maths کے questions آئیں گے algebra کی unit میں total 6 chapters آپ کو پڑھنے ہیں unit 2 کا پہلا chapter ہے principle of mathematical induction اس chapter سے 4 maths کے questions آئیں گے دوسرا chapter ہے complex numbers and quadratic equations جس سے 6 maths کے questions آئیں گے algebra unit کا تیسرا chapter linear inequalities ہے اس سے بھی 6 maths کے questions آئیں گے 4th chapter ہے permutations and combinations اس سے 4 maths کے questions آئیں گے 5th chapter ہے binomial theorem کا اس سے بھی 5 maths کے questions ہی آئیں گے algebra کا last اور 6th chapter ہے sequence and series اس سے بھی آپ کو 5 maths کے questions آئیں گے اس طرح آپ نے دیکھا کہ class 11 کے mathematics میں unit 1 اور unit 2 سب سے زیادہ important ہیں ان دونوں units میں total 9 chapters ہیں جن سے آپ کے exam میں 53 maths کے questions آئیں گے 80 میں سے 53 maths کے questions انہی دو units سے آئیں گے تیسری unit ہے coordinator geometry اس سے 10 maths کے questions آئیں گے coordinator geometry میں کل 3 chapters آپ کو کرنے ہیں پہلا chapter ہے straight lines اس سے 3 maths کے questions آئیں گے chapter 2 یعنی konik section سے 4 maths کے questions آئیں گے تیسرا chapter ہے introduction to 3 dimensional geometry اس chapter سے بھی 3 maths کے questions آئیں گے آپ کا 4th unit ہے calculus اس سے 5 maths کے questions آئیں گے unit 4 میں only 1 chapter ہے یہ chapter ہے limits and derivatives اس طرح limits and derivatives سے 5 maths کے questions آئیں گے class 11 mathematics کا 5th unit ہے mathematical reasoning جس سے 2 maths کے questions آئیں گے اس میں بھی ایک ہی lesson آپ کو پڑھنا ہے chapter کا نام بھی mathematical reasoning ہی ہے 6th اور last unit ہے statistics and probability اس سے total 10 marks آئیں گے اس unit کا پہلا لیسن ہے statistics اور دوسرا chapter ہے probability statistics سے بھی 5 marks اور probability سے بھی 5 marks کے questions آئیں گے اس طرح آپ نے دیکھا کہ class 11 mathematics میں total 6 units ہیں اس میں total 16 chapters آپ کو کرنے ہیں جس سے total 80 marks کے questions آئیں گے 20 marks internal assessment کے ملیں گے اب ذرا ہم لوگ question paper design کو بھی دیکھ لیں question paper میں total آپ کو 36 questions کرنے ہیں 1-1 marks کے 20 very short answer type questions آئیں گے 2-2 number کے 6 short answer questions آئیں گے 4-4 marks والے بھی 6 long answer type 1 questions آئیں گے 6 marks والے 4 long answer type 2 questions آئیں گے اس طرح آپ کو total 36 questions کو solve کرنا ہے جس سے آپ کو 80 marks ملیں گے ہمیں ان 80 marks کے لیے اتنی اچھی preparation کرنی ہے کہ ہم سے کہیں پر بھی ہمارے marks نہ کٹیں اور ہمیں 80 out of 80 marks ضرور ملیں mathematics ہی ایک ایسا subject ہے جس میں 80 out of 80 لانے کے پورے chance ہوتے ہیں آپ کو صرف اپنے basics تیار کرنے ہیں اگر آپ کا basic اچھا ہے تو آپ math کا ہر sum solve کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو like it and share it with your friends it will help them subscribe my channel for more updates take care and bye bye